اور حسین علیہ السلام بھی جب میدان میں آئے ہم ایک ہی پہلو بیان کرتے ہیں شجاعت اور بہادری کا ہم کے استقلال اور صبر کا وہ جمعے رہے تھے کوئی شاکر کہ پہاڑ اپنی جا سے چھوڑ سکتا ہے حسین علیہ السلام کے رابے میں تضلدر نہیں آئے وہ جو فیصلہ کر چکے تھے کوئی مشورہ کوئی خطرہ میں نے پچھلے دنوں میں صدر ایران کا یہ بیان بار میں پڑھا دل کو خوشی ہے اس نے اسی کو مخاطب کر کے بھشکوں کا کہ تجھے پتا ہونا تھا یہ کہ جس کو ہم امام تسلیم کرتے ہیں حسین علیہ السلام کا حوالہ دیا اس کے سامنے جو زمینی حقائق تھے وہ آج سے زیادہ نازک تھے مگر اس کے بعد جو اس نے سر کٹوا لیا تھا دھوکا نہیں تھا اس لیے ہم سے یہ توقع رکھنی کہ ہم جھوک جائیں گے یہ نہیں ہوگا مر جائیں گے ہمارے امام نے یہ کہا تھا یہ سب میں اس کو نعرہ لگائیں یہ ہاتھ من السلہ ماشاء اللہ یہی ہے یہی حسینی ہے امام علیہ السلام کے اشارت جو مورخین نے لکھتے ہیں ان میں بھی جس سے ساری حسینی یہ سامنے عادت تھی ہے کہ یہ نہدتر حسین کیا تھی تحریک حسینی آپ نے فرمایا اگر جسم بنے ہی اس لیے کہ ایک نہ ایک ننے نہ مرنا کوئی شک یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے تو بجائے کتے کی موت مرنے کے اللہ کی راہ میں آدمی تلوار سے مرا دیتے ہیں اس سے افضل موت کون سے اس لیے ان کے ارادے میں کچھ زلزل نہیں تھا مرد اب کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قدم پہلن پر حسین علیہ السلام نے کہا کہ مرد اگر تم پسند نہیں کرتے یہ ایک وحدتی بات کر رہا ایسے گعہ بزر زمانہ میں بھی کہ اس پر مجھے مدبور نہ کرو کہ میں باطل کی حمایت کروں دو باتیں آپ سمجھے ہیں حسینیت کے بارے میں کوئی اشکال پیدا نہیں ورنہ اچھے ملے کہتے ہیں یار اگر دہا کے لیے اگر جاتے کیوں کہتے تھے مجھے واپس جانے کبھی کہتے تھے یہ بات میری مان لوگ شرط نے کیوں پیش کرتے وہ نہیں سمجھتے کہ امام اتمام حجد کے لیے کہ میری طرف سے کوئی قدم احسانی ہونا چاہیے جس سے وحدت اسلامی کو نقصان پہنچا اس لیے جب راستے میں لوگوں نے کہا کہ ہور جو ہے اس کے ساتھ تو ہزار دکار اشکر ہے پیچھے جو فوجیں ہم دیکھ کر آئے ہیں جو کوفہ سے کچھ مسافر آ کر ملے وہ تو اٹنی بڑی تعداد ہے کہ اس کے مقابلے کا سوچا نہیں جا سکتا اس لیے جانگ لڑنی ہے تو انہی سے جانا لڑا لیں آپ نے بڑایا ناکرہ بڑا میں پیل کرنے کو پسند کروں یہی تو غلط بات ہے میں پیل کروئے نام تو مجبر آئے گا مسلمانہ میں ساتھ دیسے نہیں ڈالا اور وہاں بھی عمر بن ساتھ تھے اور سب سے جو باتیں کئی وہ کسی بھوزدری کی وجہ سے نہیں تھی جان بچانے کے لیے نہیں تھی وہ تو اللہ کے رسول اللہ نے بتا چکے گود میں تھے عمر محمد عمر صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئی حجرہ میں رسول اللہ رہے تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا فرمایا ابھی ابھی میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی زمین پر نہیں آیا وہ یہی خبر دینے کے لیے مجھے آیا کہ جس بچے سے آپ پیار کریں یہ تو قطعت میں شہید ہوگا اس لیے امام ایسی باتیں بھوزدری کی وجہ سے نہیں کرتے تھے مگر اتحادِ اسلامی اتنا اہمہ مقدم ہے کہ اگر وہ پیل کر دیتے وہاں بھی شمر نے بکواس کی کسی اور نے بکا کہ تم نے پہلے ہی آگ قبول کر لی لوگوں نے کہا تیر چلا دیں پھر میں یہی تو یہ لوگ چلتے ہیں میں قتال کی اقتداء نہیں کہنا دب یہ مسلط کر دیں گے پھر یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز اپنی نیاز چھوڑ سکتی ہے از میں اوچوں کو ہسارا 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 مگر میرا جو عمر فیصلہ وہ پہاڑوں کی طرح یہ نہیں ہلے گا مگر میں اپنی طرف سے یہ تمامیں حجد کرنا چاہتا ہوں آنے والی نصروں کوئی بساتا چاہتا ہے کہ آخری حد تک بھی جانا پڑے تو سب کچھ قبول ہے مگر مسلمانوں میں فساد قبول ہے اس لیے آپ نے ایک ہی بات صرف کئی اس ظالم کی بیعت کا جو ہے کہ میں باطل کی حمایت کروں اس سے موت زیادہ مجھے پسندیدہ یزید جیسے عزمی یہ بات جیسا ہوتا کبھی بات ہوتا ہے کھل ام کھل آفاز کے ہو جائے حلانیہ شریعی کی مٹی پرید کر رہے ہو جائے اب میں اس کی بیعت کروں کہ اس کا مطلب میں نے اپنے نانا کے دین کی بیعت ہے یہ نہیں ہو سکتا میں جان دے سکتا ہوں مگر اس کے لیے بھی آخری حد تک امن پسندی صلاح جو ہی کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو اور اس بات پر مجبور نہ کرو تو میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا